گورنمنٹ نوکری اوفیشل میں آپ سب کا سواگت ہے کاریال کمیشنر جبلپور سنبھاگ دوارہ بھرتیاں نکالی گئی ہیں جبلپور سے جس میں آٹھوی پاس دسوی پاس جرور اپلائی کر سکتے ہیں کرونا وائرس کے چلتے ارجن بھرتیاں نکالی گئی ہیں آئیے آئے کر کے ہم اس پورے نوٹیفیکیشن کو جانتے ہیں تو اس میں نکالی ہوئی جو ویکینسیاں ہیں یہ جبلپور سنبھاگ کمیشنر دوارہ یہ نکالی گئی ہیں آئیے ویکینسی چھنڈوارہ انٹیٹیوٹ او میڈیکل سائنس چھنڈوارہ مددی پردیس سے نکالی گئی ہیں اس میں کیول آپ کا ووکن انٹرویو کنڈکٹو کا جو ووٹس اپ ویڈیو کال کے ترور آپ کا انٹرویو دیا جائے گا اور فارم کو آپ کو ای میل کے ترور بیجنا ہے آئیے کر کے ان میں نکالی ہوئی ویکینسیوں کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے جو آٹھوی دسوی پاس کی جو ویکینسی ہے ہم اس پر فوکس کرتے ہیں تو اس میں جو ویکینسی ہے نکالی گئی ہیں آٹھوی دسوی پاس والوں کے لیے تو سب سے پہلی جو ویکینسی ہے نکالی گئی ہیں وارڈ بوائی کی نکالی گئی ہے تو وارڈ بوائی میں ٹوٹل پندرہ ویکینسی نکالی گئی ہیں جس میں ایٹھ پاس مانگا گیا ہے وہیں اس میں سیلری آپ کی بات کریں تو ساتھ ہزار نو سو پچاس بنے گی وہیں اگلی ویکینسی کی بات کریں تو سویپر کی نکالی گئی ہے جس میں ٹوٹل نمبر پوسٹ چوبیس ہے وہیں آٹھوی پاس پہ بھی مانگا گیا ہے اس میں سات ہزار نو سو پچاس اس میں بھی آپ کو منتلی انکم بنے گی وہیں تیسری ویکنسی کی بات کریں تو گارڈ کی نکالی گئی ہے اس میں بھی ٹویلتھ مانگا ہے اور ٹوٹل نمبر پوسٹ بارہ نکلی ہے اس میں آپ کو آٹھ ہزار آٹھ سو سات پہ دیا جائے گا تو یہ جو ویکنسی نکلی ہے آٹھوی پاس دس بھی پاس بارہ پاس والوں کے لیے نکلی ہے وارڈ بوائی سویپر اور گارڈ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں باقی دوسری ویکنسیوں کی بات کریں تو اس میں ماسٹر ڈگری ہے ایم بی بی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو ویکنسییں نکالی گئی ہیں ادھیکاری ڈگری ڈپلوما وششک کی نکالی گئی ہے جس میں ٹوٹل نمبر آف پوسٹ فیپٹین ہے اس میں ایم ڈی ای میڈیسن ایم ڈی ای اینستیسیا اور پولو نو میں لیجسٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں انکم کی بات کریں تو ڈگری والوں کو ایک لاکھ پچھس ہزار اور ڈپلوما والوں کو ایک لاکھ دس ہزار تک دیا جائے گا وہیں اگلی ویکنسی کی بات کریں چکت سے ادھیکاری کی نکالی گئی ہے اس میں ایم بی بی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آف پوسٹ بیس ہے اور ساٹھ ہزار تک اس میں منتھلی انکم آپ کو دی جائے گی وہیں اگلی ویکنسی کی بات کریں تو لیپ ٹیکنیشن کی نکالی ہے ٹوٹل نمبر آف پوسٹ نو ہے آپ کو پیتھلوجی میں دو سال کا ڈپلوما آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ تب ہی اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر پائیں گے پندرہ جار تک یہاں آپ کو منتھلی انکم بنے گی وہیں ویجانک سی کی نکالی گئی ہے نون کلینکل نکالی گئی ہے پی ایس ڈی ہونا چاہیے مائکروبالوجی میں ٹوٹل نمبر آف پوسٹ تھری نکالی گئی ہے اور انکم کی بات کریں ستر آزار تک یہاں آپ کی منتھلی انکم دی جائے گی اور ویجانک بھی نون کلینکل کی بھی ویکنسی یہاں نکالی گئی اور لیب اٹینڈنٹ کی نکالی گئی لیب اٹینڈنٹ میں بھی آپ کو ٹین ٹویل پات عجیب ویجان سنکھائے سے ہونا چاہیے تب ہی آپ اپلائی کر پائیں گے اور یہاں بات کریں تو 9132 یہاں آپ کی انکم ہوگی لیب اٹینڈنٹ کی ویجانک بھی نون کلینکل کی بات کریں تو اس میں جو کولیفیکیشن جو مانگی ہے اس میں جو کولیفیکیشن مانگی فسٹ کلاس ماسٹر ڈکریب مانگی ہے مائکروبالوجی سے تب ہی آپ اس کے لئے اپلائی کر پائیں گے تو فوکس اس میں جو ہم کرتے ہیں آٹھوی پاس باروی پاس اور دسوی پاس کی جو ویکنسی نکالی گئی وارڈ وائی ہو گیا سوی پر ہو گیا اور گارڈ کی اس میں آپ جرور اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ کیول واتس اپ ویڈیو کال کی اس میں انٹرویو دینا ہے دیکھ سکتے ہیں چندوارہ انٹیٹوڈو میڈیکل سائن کے سگنیچر ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس میں اپلائی پروسیجر کیا ہے تو اپلائی پروسیجر بلکل سمپل ہے اس میں ایک آف لائن آپ کو فارم ملے گا اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے تو پرنٹ آؤٹ آپ جیسے نکالیں گے تو اس میں آپ فل کرنا ہے پوشٹ کا نام آپ جس پوشٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس پت کا نام یہاں آپ اپنی سوپرامارت فوٹو لگا لیجئے آویدہ کا نام پروش مہیلا پتا برطمان نواز استحان پن کوٹ شہر کا نام فون نمبر موبائل نمبر ایمیل آئیڈ استحائی پتہ شہر کا نام یہ سب ڈیٹیل ادھار کارڈ نمبر یہ سب ڈیٹیل آپ کو فل کرنی ہے اور اچھی طرح یہ سب جو جو ایڈوکیشن کولیفیکیشن آپ کے پاس اس کی فوٹو کاپی بھی آپ لگانی ہے تو آپ کو یہ ڈیٹیل فل کرنی ہے اس فارم میں اس فارم کا سب سے پہلے آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے اوپر پد کا نام لکھئے پھر یہ آپ کو فل کرنا ہے یہ فارم پرنٹ آؤٹ نکالنے کے بعد پہن سے اور فوٹو کاپی آپ کو پھر اس فارم کی فوٹو کھیچنا ہے کیم سکینر سے آپ سکین کر لیجئے اور جو بھی آپ کے پاس ڈوکیمنٹ ہے اس کو بھی سکین کر لیجئے سب کا ایک پی ڈی ایف بنائی ہے اور دیئے گئے ای میل پر آپ کو ڈین میڈیکل کولیج آپ چھنڈوالا ایڈریٹ جیمل ڈاٹ کم پر سینڈ کر دیجئے تو آپ کو سب اتنا ہی کام کرنا ہے بس اس فارم نکال کے فیل کرنا ہے اپنے اپنے جو پرکچھائیں دی ہیں اس کا مارشیٹ کی فوٹو کاپی اس میں اٹیسٹ کرنا ہے جاتی پرمان پتر ادھار کڑی سب اٹیسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ای میل پر اس کا پی ڈی ایف بنا کے اس ای میل پر سینڈ کر دیتا ہے تو جس کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں جاتی پرمان پتر ہائی سکول پر اچھانگ چھوٹی ادھار کارڈ یہ سب آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اگر کہیں کوئی دکت آتی اپلائی پروسیور میں تو آپ کمنٹ کر دیں تو میں اس پرابلم کو دور کر دوں گا باقی اس پوشٹ میں جو ویکنسی نکالی گئی اور ڈیریکٹ بھرتی نکالی گئی ہے جل سے جلد اپلائی کریں کیونکہ لازڈ ڈیڈ اس کی یہی کوئی ایک اگست تک ہوگی اور اس میں جو آٹھویں دس بھی پاس کے لئے نکالی گئی ابھی بھی بتا دوں وارڈ بوئی سویپر اور گارڈ نکالی گئی ہے کیونکہ آپ کو ویڈیو کال گی تو ووٹسپ ویڈیو کال گی تو انٹرویو دینا آپ کو ڈائریکٹ سیلیکشن یہاں پر لیا جائے گا فارم بھی سیمپل ہے آف لائن فارم ہے اس فارم کو پرنٹ آؤٹ نکال لینا ہے اور اسے پین سے بھرنا ہے پھر اس کی فوٹو کچھ لینا ہے پھر اس فارم کو ایمیل آئی ڈی میں دیئے گا ایمیل آئی ڈی میں دین میڈیکل کالیج چندوالا ایڈرے جیمل ڈاٹ کم پر بھیج دینا ہے تو گورنمنٹ نوکری اوفیشل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں روزانہ گورنمنٹ جوب کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے